اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جانل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے دوست جو ہیں اکثر موٹسائیکل والے جو دوست ہوتے ہیں وہ اکثر یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ غیرمیاری اور انتہائی ناقص قسم کے یہ بائیدان جو ہیں فوٹریس لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ والی سواری جو پیچھے بیٹھنے والی سواری ہوتی ہے وہ بہت تنگی کا باعث اس کو بنتا ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں سفر کے دوران ایک تو دیکھیں کہ غیرمیاری یہ جو فوٹریس ہیں ان فوٹریس غیرمیاری ہونکی وجہ سے ان کے پیر جو ہے یہاں سے اس طرح بار بار سلپ ہوتا رہتا ہے اس طرح جب ہم پیر رکھتے ہیں تو بار بار پیر سلپ ہوتا رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سریعے اور تار کے فوٹریس جو جالیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں اکثر یہ مہینے بیزدی میں ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیر میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جس طرح یہ سریعہ ہے اس کا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کپڑے وغیرہ بھی پھٹ جاتے ہیں بعض اوقات یہاں سے نکلتے ہوئے لگتے ہوئے یہ چوٹ لگ جاتے ہیں اس سے یہ دیکھیں کافی تیز ہی اس کا سیرہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے تو اس طرح کی گلتی نہیں کرنی چاہیے اس میں صرف جینین اور اس کے میاری فوٹریسی لگانے چاہیے جن سے ہماری جو ساتھ والی سواری ہے وہ بالکل آسانی سے ہمارے ساتھ بیٹھ کے سفر کر سکے کیونکہ جو بندہ پیچھے بیٹھا ہے جب جمپ لگتے ہیں تو وہ اس کے پیر وغیرہ یہاں سے سلپ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بائک جو ہے ایم بیلنس ہو جاتی ہے اور ڈرائیور کے جو کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری بائک جو ہے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ تار رہا گیا باقی اس کا ٹوٹ کے گر گیا ہے تو اس طرح کے غیر معیاری جو ہے وہ کام نہیں کرنے چاہیے تو اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ہے اس کے جینین فوٹریس جو اس میں لگے آتے ہیں وہ لگا رہے ہیں تو کراؤن کے ہم نے فوٹریس لیے ہیں بڑی کوالٹی اچھی کوالٹی ہے ان کی تو یہ فوٹریس جو ہے بلکل آسانی سے آپ کو دو سو پچاس روپے کے مارگیٹ سے مل جاتے ہیں بڑی بہترین موٹے اس میں بنے ہوئے ہیں یہ ٹیڑی بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے یہاں پہ واشر بگرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس سائیڈ پہ واشر لگا لیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے بولٹر پہ بھی تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اور فوٹریس کو ہم نے رکھ کے اس طرح اس کی چوری سیدھی لگانی ہے اور اسے ہم ٹائیڈ کر دیں گے فول ٹائیڈ کر دیں گے اس طرح اس کو ہلا جلا کے ٹائیڈ کر دیں یہ پکڑیں بھی ذرا پکڑ کے رکھیں اس کو یہ دیکھیں اس کو فول ٹائیڈ کر دیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا بہترین جو ہے اس کا فوٹریس بن گیا ہے تھوڑا سا اونچا ہے جب کچھ دن چلے گا تو یہ بلکل لیول میں آ جائے گا اور یہاں پہ ہم نے ایک واشر جو ہے لگا کے اور اس کا نٹ جو ہے چودہ نمبر کا ٹائیڈ کر دینا ہے اس کو ٹائیڈ کرنے کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ میں بھی چلنا ہے اور اس سائیڈ کی بھی آپ کو کنڈیشن میں چیک کروا دیتا ہوں تو دوستو دیکھیں اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے وہی حال ہے تو یہ دیکھیں یہ سریعہ جو ہے اس کا اکڑ چکا ہے بالکل تو وقتی خوبصورتی کے لیے ہم اس میں پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور یہ جو ہے نقصان کا باعث بھی بنتی ہے تو ہم نے یہ بھی جو ہے اس کا فوٹریس جو ہے اس کا ٹوٹا ہوا آئی سائیڈ سے بھی یہ ہم نے چینج کرنا ہے اور یہ جو ہے اس میں جو لگئی ہوئے ہیں یہ جو شو پیس ہیں یہ ہم نے اتار کے پھینک دینا ہے تو یہ شاک کا نٹ جو ہے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور یہ فوٹریس جو ہے ہم اس میں لگا دیتے ہیں پکڑ کے رکھیں بھی اس کی چوڑی زیادہ ٹائٹ ہے اندر اس میں واشر لگانی پڑے گی ایک واشر دے دیں ایک واشر لگا گے اس کو ہم نے جو ہے فول ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہ ڈیلا ہو کے گھومیں نہیں آگے پیچھے تو یہاں پہ ہمارا یہ فوٹریس بھی جو ہے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ